آج ہم نے اسنانباد ہائی کورٹ میں جو یہ غیر قانونی کرساری رہ رہی ہے اور دروں پر چاپیں مارے جا رہے ہیں بغیر وارنٹ کی جو اینا چادر و چادر واری کا تقصیف حمل کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم نے آج اسنانباد ہائی کورٹ میں ریٹیٹیشن داخل کی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امیدے کے ہمانے کو سنا جارے گا اور ہمیں عدلت سے یہ توقع ہے کہ اس کا بنیادی یہ سپاسیبریٹی ہے کہ وہ بیٹسک رائٹس جو ہے ایک شہری کی اس کا تحفظ کریں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹسک رائٹس جو اس وقت بہت دونی طرح وائل ایٹھ کر رہے ہیں کوئی سیٹی جگہی سے وائل رائٹس ہے اور آپ اس وقت اس محبات میں ہر شہری پرشان ہے بلکہ ہر شہری کسی وقت بھی پولیس کسی کو بھی جو اینا اس میں ناملیف کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت تقریباً اس میں جو انہوں نے دو سو بچاس نام لیئی تھی لیکن اس وقت انہوں نے تین سو سے زیادہ لوگوں کو درختار کیا ہے جس کو چاہے اس پر ڈال سکتے ہیں تو اس وقت کمام اسنہ آباد کی شہری جو ہے نا وہ پریشان ہے کہ اس کی کسی وقت کسی محبت میں اس کو دائے جا سکتا ہے اس کے ساتھ پولیس کی امید رکھتے ہیں تو ایک تو ہم امید رکھتے ہیں انہ آباد ہائی کورٹ سے کہ ہائی تو بیٹسک رفعیہ ہو رہی ہے اس کو کھول دور پر اصفاب کریں اور ہماری بنیادی حقوق جو ہے نا جو ہمارے سی کے جل کے ساتھ سے ہماری رائٹس ہیں کہ ہم اپنے بیٹسک رفعیہ ہو رکھتے ہیں ہم اپنا منشور لوگ کے سامنے لے جاتے ہیں یا ہم دل سے اندروس کرتے ہیں ہمارے رسیتیوشنل رائٹس ہیں آپ دیکھیں کہ جس طرح اسلامباد میں فرانس نے آبائے اور ان کے لئے جو ایک ریم بنایا گیا ہے فرانس نے فوری انٹرنیس میڈیا اور ویڈیا اور تمام کھون کے سامنے رکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ کے ناملومی کون تھی جو ادر کھڑے تھے یہ کیا کر رہا ہے جس دن کیا رسپس کرتے ہیں اس قانون کے تحت وہ کھڑے تھے اور جس طرح ان کے اوپر دارک شننگ کی گئی دارک خان صاحب جب دارک کے اندر بیٹا تھا گئے کے سامنے پوری ویڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ موجود ہے کہ دارک اس نے دارک پر شننگ کی گئی یعنی وہ عدالت پر پیشی کی گئی آ رہا تھا اس نے ایک عدالت پر بلایا تھا اور اس کے اوپر ایک نئے کھڑے تھے پر اس کو رکا جا رہا تھا تاکہ اس کے خلاف دوئے گا اس نے دارک دردار کیا جائے یا اس کو